بیشتر حمد و سنا میں رہتا ہوں بھئی میں تو بز میں باوفا میں رہتا ہوں سبحان اللہ ہونی چاہیے کیونکہ آئیو اس لیے ہے بیشتر حمد و سنا میں رہتا ہوں میں بز میں باوفا میں رہتا ہوں وہ بھئی دوب میرے پاس آ نہیں سکتی کیونکہ میں تو سایہ مصطفیٰ میں رہتا ہوں صد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہاتھ پکڑ کے حثنائم دے پوئے تے لے جاوے حثنائم دے پابہ دے پوئے تے لے جاوے کابی دے کابی دے پوئے تے لے جاوے مربانی حضور بیشتر حمد و سنا میں رہتا ہوں میں بز میں باوفا میں رہتا ہوں اور کبلا شاہ جی وفا دی گل ہوئے تے وفادار دی گل میں ہوئے میں تے ہک گل کرنا چاہنا کہ آس لکھتا ہوں احساس لکھا جاتا ہے سمنگر لکھتا ہوں پیاس لکھا جاتا ہے میرا کلم بھی میرے مزاج سے واقف ہے میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے کیا بات ہے کیا رنگیں تو آج سماتا تھا میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے چونکہ میں اپنا اپنے پیم پنچ تو چھے منزل میں حاضری دیڑی سبازت واردہ اور ہی شدول اگلا جملہ سمات فرماؤ اللہ فرماؤ اللہ قدمن اللہ والا المومنین ازباسا فیہم سولہ اس نے ترجمہ اے بنے گا میں دکھی دلہ نے طبیب دیتا کیا بات ہے یقین جارو میں بمپر مصطفیٰ ہے اور ایک منظم یہ جملہ پہ بولینا کہ دکھی دلہ نے طبیب چنگل سائی مٹھے مدنی حبیب چنگل جو سبحان اللہ دلو آتے انہاں امتیاں دے نصیب چنگل کیا رنگیں تو آنا کیا رکھاٹے کیا رنگیں دکھی دلہ دے بھائی شبیر خام بڑا بابا غلام قادرت ہے ویسے ہی سانو ہر وقت دعاوہ کر دینے دکھی دلہ دے طبیب چنگل سائی مٹھے مدنی حبیب چنگل جنہے نبی دے نوکر مان کران دے انہاں امتیاں دے نصیب چنگل اور اللہ فرماندہ یاد رکھو میں دکھی دلہ دے طبیب دیتا ہے میں بے نصیب دے نصیب دیتا ہے میں باب زندگی دا ترتیب دیتا ہے اتھے کہنے انہیں کوئش دے دا میں تو انہوں اپنا حبیب دیتا ہے یہ مالک فرماندہ ہے حبیبیوں عطا کی تابیر بھائی حضور حبیبیوں عطا کی تابیر جنہے زمین تے قدم ٹکامل پوری دردی مسلح یہ عرش تے قدم ٹکامل تے عرش مولنہ کوئی چوت فلک نے یار گیا کوئی تور تے باسی ہار گیا ایک سترہ تے سوٹھتی یار گیا ہکو آقا کملی والا ہے جنہا عرشت اللہ کا پارک اور زندی شان تے سیل کو لباتے کسی پہنجیو زندی شان تے سیل کو لباتے جا جمعیان جچے وکیل کو لباتے اثمت اس قرآن دی تورا سبور انجیل کو لباتے اے راہ جا کے سیدرہ تے کھلیا آقا دی رفتار تے جبریل کو لباتے جلہ میں راجہ دیو ہو رہے ہیں اور ساجی بڑا ملسم جملہ پہ پیش کرے لگا وہاں کہ کیا خوب میراج محمد کیتا میرے حسین کیتا چار واری ہوں پہلا میراج گودہ بڑی جی دوچہ نانے دی ہس باری ہوں تریچہ میراج ہیت خنجر دے جتے سید نماز گزاری ہوں چوتھا میراج لوک نیزہ دی جتے لٹھا خلقت ساری ہوں کیا باتیں توانے زواب دیں چوتھا میراج لوک نیزہ دی جتے لٹھا خلقت ساری ہوں میں اگے جانا چاہنا ہوں میں کوشش کر رہی ہوں میں پانچ منٹی پڑھا گا اگلا جملہ اللہ علی بڑھایا ہے نہ تے بڑھایا ہے نہ میں بڑھایا ہے کیا باتیں جنہیں پیر کاملوں نے دی سبان لے تھا کوئی رنگی بڑھا اچھوکیا ہے بھئی اللہ علی بڑھایا ہے نہ تے بڑھایا ہے نہ میں بڑھایا ہے اللہ علی نقابی دی این سنٹر نہ تے لہایا ہے نہ میں لہایا ہے اللہ علی نقابی دی این سنٹر نہ تے لہاں بیر بڑھا بیر بڑھا بیر بڑھا بیر بڑھا دی کاری راب نواز اور مہارلہ یار نے حکم آگے شرافت بھائی جیوئے ہی ہے تو اتھے آنے اسی اپنی لوکری یہ پوری محبت بکھا رہا ہے موقع اللہ عطا کیتا ہے ایک دفت اپنے والدین واسطے ہاتھ چاہ گئے سلامتی واسطے پاکستان اور ہر مسلمان کی سلامتی واسطے اللہ علی بڑھایا نہ تے بڑھایا نہ میں بڑھایا علی نقابی دی این سنٹر نہ تے لہایا نہ میں لہایا علی نوہ ہجرت شاپ اپنے پستہ روتے نہ تے سمایا نہ میں سمایا وایا علی نوہ اپنے پستہ روتے نہ تے سمایا نہ میں سمایا تیری حیاتی ہوئے اگلا جملہ اس میں بڑھا ہے اوے علی دی شادی تے دوری تارا نہ تے لہایا نہ میں لہایا خدا دے گھارے تے نظار لکھن قرآن سامت پار لکھن علی دی با جو بھی کھا جہاں تھے کہ جنگی شادی تے دوری تارا آہا علی دی شادی تے دوری تارا نہ تے لہایا نہ میں لہایا علی و اسم آزم یارو باد نصیبہ نو بخت لگتے تیری سمجھت میرے علی نیمیدہ مولا علی نو سمجھتے بخت لگتا محن اللہ چونکہ مقومت سالسواب دی اے بھائی فیلت مرکادری بھائی جوا کریا میں آخری دو شیئر بڑی ہستیانے پیش بھی کرتا شبیر و شبر دی امی سہرہ کیا بات ہے بہن سوڑن سوڑن سوڑنے بیٹھے مروانی حضور اے دواری یہ دعاوں دیا نے ساڑے بات سے شبیر و شبر دی امی زہرہ نبی دی گھر گچے جمی زہرہ تیری عظمت لوں کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کم زہرہ اور رب لوں سجدہ کرن دکھاتے ہیں رات منگ دیئے لمی زہرہ اور سجدہ کرتے ہیں رات مک گئے قدیب رج کے نسمی زہرہ اے نساریں دی ارضی قبول کرنے اے تیرے پتران دے کم زہرہ اور سجدہ آخری پہ تین شیئر میں والدہ نشان دے پرس کیونکہ موضوع ہے تاکہ ویڈیو بار رہی ہے لوگ باہدے کی ویک کے محسوس ہوئے کہ ایک پڑے لکھے سوڑے بندے کوئی چار کلنہ سوڑی ہوئی کی پہلا لفظ بابا جی میں پڑھ دیئے کہ خدا نے یہ صفت ماں میں رکھی ہے وہ پاغل بھی ہو جائے تو اسے بچے نہیں پھولتے محسوس بازار بندے خدا نے یہ صفت رکھی ہے والدہ میں وہ پاغل بھی ہو جائے تو اس سے بچے نہیں پھولتے اور میں نے بلندیوں کا بڑے سے بڑا میرے لفظوں کے ساتھ چلنا مزہ آئے گا میں نے بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقان چھوا ماں نے مجھے گود میں اٹھایا میں نے آسمان چھوا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا ماں نے جب گود میں اٹھایا تو میں نے آسمان چھوا last and final message میں نے پتھپن میں یوں ہی روتے ہوئے پوچھے آنسو میری ماں نے ساری زیدگی کو دو پٹھا رہی دویا تو مولتا میں سجلا بھئی یوسف تیل میں تھی تو آڈی ہاں دی تھی صفتر دی یہ تیم تیل میں تھی حاضری بھئی یوسف پاڈی لاکہ دا محبت آلہ جنہ